آٹھ سال کا وہ معصوم اسپطال میں تڑپ رہا تھا اس کا علاج کرنے والے جو ڈاکٹر وہاں پہ کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آسو تھے جس طریقے سے وہ رو رہا تھا اس کے دونوں پیر بری طرح جل چکے تھے پورا مانس ختم ہو چکا تھا پیر کی مانس پیشیاں ختم ہو چکی تھی ڈاکٹر نے اس کی ماں سے کہا یہ بچہ دوبارہ چل نہیں پائے گا ماں نے اس بات کو اندر رکھا انہوں نے کہا بس آپ اس کو بچا لیجے کسی طریقے سے بچا لیجے اتنا کر دیجئے آٹھ سال کا وہ بچہ کسی طریقے سے بچ پایا اور پھر جب وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر آیا تو اسے پتا چلا کہ اس کا جو بھائی تھا وہ بھی اسی آگ میں جل کر سوہا ہو گیا ختم ہو گیا جہاں اس کے دونوں پیر جلے تھے آٹھ سال کے اس بچے نے پرنڈ کیا قسم کھائی کہ میں چل کر دکھاؤں گا انہی پیروں پر چل کر دکھاؤں گا ہر روز اس کی ماں ان پیروں کی مالش کرتی تھوڑی بہت جو دوائیاں چل رہی تھی وہ چلتی بینا امید کے لیکن وہ بچہ اس کو خود پر بھروسہ تھا اس کو اپنی امید تھی کہ نہیں مجھے کرنا ہے ایک دن جب ماں کہیں باہر کام سے گئی ہوئی تھی تو اچانک وہ ویل چیر سے اترنے کی کوشش کرنے لگا گرا اور پھر کھیچ کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے لگا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا جب تک ماں آئی تب تک واپس اس ویل چیر پہ آکے بیٹھ چکا تھا یہ روز کا کرم ہو گیا اس کو وہ ہر روز اس ویل چیر سے نیچے اترتا گرتا لڑکھڑاتا کوشش کرتا اور پھر واپس اس ویل چیر تک آکے بیٹھ جاتا آٹھ سال کا وہ بچہ جب بارہ سال کا ہوا تو وہ صرف نہ چلنے لگا بلکہ اس نے وہاں پہ جو ریس ہوئی تھی ایک میل کی اس کے ایریا میں اس میں اس نے ریکارڈ بنا دیا اور یہی بچہ 1932 میں لاؤس انجلز میں اولمپک ہوا اس میں پندرہ سو میٹر کی جو ریس ہوئی اس میں چوتھے اسثان پر رہا کہانی ختم نہیں ہوئی ہے یہی بچہ 1936 میں برلین میں واپس اولمپک میں حصہ لیتا ہے اور سلور میڈل جیتا ہے ابھی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی یہی بچہ پندرہ سو میٹر کی ریس میں انڈور سات بار وشو ریکارڈ بناتا ہے سوچیے ذرا جس بچے کے پیر میں جان نہیں تھی جس بچے کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کی چلنا اسمبھاو ہے اس نے نہ صرف اسے سمبھاو کیا بلکہ ریکارڈ پر ریکارڈ بناتا چلا گیا یہ کوئی منگڑنت کہانی نہیں ہے یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے ایک ایسے ماسوم بچے کی کہانی ہے جس کو خود پر اور اپنے وشواص پر بہت زیادہ وشواص تھا نام تھا ان کا گلین کنھنگم پڑھئے گا کبھی ان کے بارے میں گلین کنھنگم انہوں نے جو کام کر دکھایا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کا حوصلہ آپ کی ہمت آپ کے ساتھ ہے آپ ٹوٹے نہیں ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کا دن ضرور آئے گا اور کبھی اس چیز کو بھولیے گا حوصلے کو خود سے جدہ نہ کرنا ہار کر کوششیں کبھی کم نہ کرنا ایک دن ایک دن تمہارا ہوگا یہ اعتبار کرنا سبر سے اس وقت کا انتظار کرنا